اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج آپ کو ایک غزائی چارٹ دیا جا رہا ہے جو بڑے بڑے طبیبوں اور حکماء کا تجویز شدہ ہے اس چارٹ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں انشاءاللہ صحت مند زندگی گزاریں گے نمبر ایک روزانہ ایک عدد دیسی لسن ضرور کھائیں نمبر دو ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں نمبر تین ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں نمبر چار گی کی روٹی کی بجائے خوشک روٹی استعمال کریں نمبر پانچ دن میں بارہ عدد کم از کم گلاس پانی پیئیں اور نمبر چھے ایک دن چھوڑ کر تو خملنگا یا اس بغول کا چھلکا لازمان استعمال کریں یہ آپ کے میدے اور جگر کو تھنڈا بھی رکھتا ہے اور جملہ مسائل کو بھی بہتر رکھتا ہے نمبر ساتھ ادرک سونف دارچینی پودینہ چھوٹی علیچی یہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں لے لیں اور ان کا کعوہ بنا لیں اور روزانہ یا پھر ایک دن چھوڑ کر ان کا کعوہ پیئیں ایک عدد کپ اور نمبر آٹھ روزانہ پانچ یا سات عدد خجوریں کھائیں غزائیت کے اعتبار سے یہ بہترین غزہ ہے نمبر نو صبح کے وقت بھگو کر رکھے ہوئے بادام چھل کر کھا لیں اور اگر چھل کے سمیت بھی کھانے ہوں تو بھی بڑا بہتر ہے کیونکہ ان کے چھلکوں میں بھی برپور غزائیت ہوتی ہے نمبر دس بوتل اور ڈبے والے جوسز کو ترک کر دیں یہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں ان کی جگہ پر گھر میں فرہ جوس بنا کر پیئیں نمبر گیارہ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پیروں کے تلموں پر تیل لگا کر سوئیں ناف میں تین قطرے تیل کے ٹپکا لیں